درویش ٹی وی بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا میں بھی تم جیسا ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے انہوں نے کہا تم کوئی اپنا ہنر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے ورنہ نہیں بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا ایک چور نے کہا میں اونچی سے اونچی دیوار پھلانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ میں کسی جگہ کی مٹی سونگ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں تیسرے چور نے کہا میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سراخ کر سکتا ہوں چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں کتنا بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچمے چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتہ کیا کہہ رہا ہے چھٹے چور نے کہا میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو فانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرمین فانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں جب ہم کسی مسئیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی مل سکتی ہے پھر سب نے مشورہ کیا اور تیہ کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے اس لیے کہ آج مسئیبت سے چھڑانے کے لیے داڑی والا موجود ہے لہذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے راستے میں کتہ بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آئے وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو تقسیم کر دیا بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقصد میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا جب چھے کے چھے پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے پھانسی موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاسی پائے سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلائے کہر کر دیا ہے لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناسی کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے اس عجیب و غریب قصہ کو بیان کرنے کا مقصد سلطان محمود غزنوی کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ وہ کتنے نیک دل اور آدل حکمران تھے اور ریایہ کا کیسے خیال رکھتے تھے لیکن ان کے ساتھ دشمن کیسا سلوک کرتے تھے آئیے اس واقعہ کے ذریعے جانتے ہیں دوستو برے صغیر پاکو ہند پر مسلمانوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی اس کے ذرے ذرے کو کلمہ حق کا شہدائی بنایا یہاں کے گوشے گوشے کو ایمان کے نور سے منور کیا تاریخ کے اوراک بتاتے ہیں کہ جہاں اولیاء اکرام نے اپنی محبت پیار اور الفت کے ذریعے لوگوں میں ایمان کی محبت پیدا کی ایسے ہی بادشاہوں نے اپنے اقتدار اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو منور کیا جب ہم برے صغیر میں موجود توحید پرست بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جس پاکیزہ شخصیت کا نام ذہن میں اُبھرتا ہے وہ محمود غزنوی ہے جس نے برے صغیر کا سترہ مرتبہ سفر کیا اور ان میں سے سولہ مرتبہ اسے واپس لوٹنا پڑا اور بلاخر ستروے مرتبہ وہ یہاں پر کلمہ حق کی اشاعت کرنے میں کامیاب ہو گیا محمود غزنوی کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے اور اس عظیم سپاہ سالار کے کارناموں سے مسلمانوں کا ہر بچہ ہی واقف ہے ہندووں کو اس کے سومنات پر چڑھائی کرنے اور مندر پر حملہ کرنے کا واقعہ یاد آتا ہے ان کی دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے محمود غزنوی سے اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں نے کئی صدیوں تک برے صغیر پر حکومت کی اور یہاں کے چپے چپے پر اسلام کا بول بالا کیا لیکن انگریزوں کے برے صغیر میں داخل ہوتے ہی مسلمان، دشمن، اناثر کی جانب سے اس بات کی سازشیں شروع ہو گئیں کہ مسلمانوں نے اتنے عرصے تک برے صغیر پر حکومت کی ہے لہذا ان سے اس حکومت کا انتقام لیا جائے اور ان کی لاشوں کی جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ بے حرمتی کی جائے اور ان کو آگ لگا دی جائے خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب ہندو مسلمانوں کی آخری لڑائی کے صفحہ نمبر چودہ پر مراتھوں کے سپاہ سالار صدا شیخ پندت بھاؤ کی تقریر بیان کرتے ہیں جو اس نے پونہ میں ایک تقریری جلسے میں کی تھی اس کے چند فکریں ملاحظہ ہوں ہم سومنات کی مورتی شاہ جہان کی بنائی ہوئی جامع مسجد دہلی کے ممبر پر نصف کریں گے اور پھر پنجاب پر قبضہ کر کے افغانستان میں گھس جائیں گے اور غزنی میں جا کر محمود غزنوی کا مقبرہ ڈھا دیں گے اور اس کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کے دانت توڑیں گے اور پھر اس کو آگ میں جلا دیں گے بعض مسلمان موررخین کے مطابق ہندووں نے مسلمانوں کے حکمرانوں کی لاشوں کی بے حرمتی کا منصوبہ پرتوی راج کی سرکار میں ہی بنا لیا تھا اکثر دانشوروں کے مطابق یہ ناپاک منصوبہ وہ دور حاضر تک ہر دور میں زیر غور رہا ہے لیکن اس منصوبے نے شدید نویت اس وقت اختیار کر لی جب انیس سو چوہتر میں افغانستان میں شدید زلزلہ آیا اور اس زلزلے میں سلطان محمود غزنوی کی قبر کا تعویز بیٹھ گیا اور محمود غزنوی کی قبر کی مرمت کے دوران اس کی قبر سے ایک بکری کی لاش نکل آئی افغانستان کے ممتاز عالم دین پیر فضل الرحمن مجددی اس واقعہ کے راوی ہیں کہ جب محکمہ آثار قدیمہ نے زلزلے کے بعد قبر کی کھدائی کروائی تو قبر سے تابوت کی بجائے ایک بکرے کی لاش کا دھانچہ نکل آیا ارباب اقتدار نے اس خبر کو مخفی رکھنے کی تلقین کی لیکن یہ راز ایک لمبے عرصے تک راز نہ رہ سکا چند ہی دنوں میں افغانستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں لوگ اس خبر پر تبصرہ کرنے لگے اور بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال گزرا کہ مسلمان دشمن اناثر نے یہ لاش نکل والی ہے کسی نے اس کی ذمہ داری بہارت کے ہندووں پر ڈالی اور کسی نے اس کی ذمہ داری روس پر ڈالی پیشتر اس کے کہ یہ خبر کسی تحریک کو جنم دیتی افغانستان کی حکومت نے محمود غزنوی کی لاش کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں اس کام کے لیے آسٹریلیا اور فرانس سے مختلف قسم کے آثارِ قدیمہ کے ماہرین کو بلایا گیا ان آثارِ قدیمہ کے ماہرین نے آثار کو دیکھ کر مسرط و شادمانی سے یہ اعلان کیا کہ محمود غزنوی کی قبر اس جگہ پر ہے کسی نے ان سے جب یہ سوال کیا کہ اگر سلطان محمود غزنوی کی قبر اسی جگہ پر ہے تو پہلے اس سے بکرے کا ڈھانچا کیوں برامد ہوا تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری زندگی جن قوموں کے خلاف لڑائی کی ہے اور جن کو شکست دی ہے وہ بہت منتقم مزاج ہیں کہ وہ ہزاروں سال بعد بھی اپنے انتقام کی آگ کو ایسے خوچے ہتھکنڈوں سے بجاتی ہیں کہ مقابر و قبور کی بے حرمتی تک کر گزرتی ہیں لہذا سلطان محمود غزنوی کو دفنانے کے ساتھ ہی اس کے زیرک مساہبین نے قدرے ہٹ کر اوپر کی طرف ایک بکرے کی لاش کو بھی دفن کر دیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر دشمن سلطان کی لاش کی بے حرمتی کی وجہ سے یہاں تک آئے تو بکرے کی لاش دیکھ کر اسے مو کی کھانی پڑے لہذا کافی گہرائی میں خدائی کے بعد نیچے سے ایک صندوق نکلا جس کے اوپر کا حصہ گل چکا تھا جب ان غیر ملکی انجینئرز کے سامنے اس تابوت کو کھولا گیا تو سلطان محمود غزنوی کی لاش کو دیکھ کر ان غیر ملکی انجینئرز پر لرزہ تاری ہو گیا حضرت پیر فضل رحمان مجددی نے بتایا کہ سلطان محمود غزنوی کی لاش کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی زندہ ہیں اور سو رہے ہیں لہذا سلطان محمود غزنوی کی لاش کو دوبارہ پورے احزاز و اکرام اور شاہی احترام کے ساتھ دفن کر دیا گیا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سلطان محمود غزنوی جیسے نیک حکمران عطا فرمائے آمین یا رب العالمین